بسم اللہ الرحمن الرحیم محترم مولانا فضل الرحمن صاحب محترم شاید خاکان عباسی پیپلز پارٹی کے عقابرین اور دینی مدارس کے بحضور طلبان یا پنڈال میں موجود مختلف سیاسی پارٹی کے کارکنوں بلانی شیخوں آج یہ اجتماع جن حالات میں بلایا گیا ہے یہاں بہت بڑی اتیاد کی ضرورت ہوگی پشتونوں کے متعلق اور بالخصوص پشتون طلبہ کے متعلق جو دینی مدارس میں زیر تعلیم ہیں جہانی طور پہ بہت بڑا خطرناک پروپیگنڈا کیا جاتا ہے اس میں دنیا کے مقاصد کچھ بھی ہو ہم نے انتہائی آرام سے اسلام کے ذرین اصولوں کے تحت اور پشتون روایات کے تحت امنی دنیا کو جواب دینا ہے دنیا اپنے مقاصد کے لیے پشتونوں کو بیسیت ملت ایک دہشتگرد قوم کہتی ہے اور پھر دینی طلبہ کو اس بربادی میں ان کا خیال ہے کہ یہ سب سوائے اس کے اور کچھ جانتے نہیں کہ بس بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ اکبر لوگوں کے گردنے کاٹو میں پشتون وطن کے ایک سیاسی کارکن کے حیثیت سے اور اسلام کے دین کے ایک پیروکار کی حیثیت سے تمام دنیا کو بالعموم اور پاکستان میں رہنے والے لوگوں کو بالخصوص اپنے اقائد کا اظہار کرنا چاہتا ہوں ہم پشتون تمام انسانیت کو بابا آدم اور بی بی ہوا انا کی اولاد سمجھتے ہیں ہم پشتون کسی انسان سے اس بنیاد پر فاصلے نہ اپنا کہ اس کی زبان کیا ہے اس کا اقیدہ کیا ہے اس کا رنگ کیا ہے وہ کیسا لباس پہنتا ہے وہ کس طرح زندگی گزارتا ہے اس بنیاد پر کسی سے اپنے فاصلے نہ اپنا اس کو ہم گناہ کبیرہ سمجھتے ہیں ہم دنیا کے تمام ادیان کا تمام مذاہب کا احترام کرتے ہیں اور ہم قرآن کریم کی آیات القرصی کی اس آیات کے متقد ہیں کہ لا اقراح فی الدین آپ یہودی ہیں آپ عیسائی ہیں آپ بدھ ہیں آپ ہندو ہیں آپ سکھ ہیں آپ جو بھی ہیں ہم مسلمان ہیں ابھی اس دنیا میں ہم نے کس طرح زندگی گزارنی آئے نہ بندوق کے زور پہ آپ مجھے اپنے دین کی طرف لے جا سکتے ہیں نہ میں آپ کو بائی فورس اپنی دین کی طرف لا سکتا ہوں پھر گزارہ کیسے ہوگا گزارہ یہ ہوگا کہ آپ میرے اس مٹھی کے بنے مسجد کو پتر نہ ماریں میں آپ کے گرجے کا احترام کروں گا آپ میرے مسجد کا احترام کریں یہودی ہم آپ کی عبادتگاہ کا احترام کرتے ہیں کیونکہ ہم قرآن کے پیروکار کی عصیت سے اللہ تعالیٰ کی اس بات کا احترام کرتے ہیں اللہ تعالیٰ قرآن کری میں فرماتے ہیں ان جگوں کا احترام کرو جہاں میرا نام لیا جاتا ہے ہم اس طرح کے سپائی نہیں ہیں کہ بسم اللہ ہم نے تلمار اٹھائی ہے اور ہم دوسرے مذہبے لوگوں کے خلاف لڑتے ہیں نہیں بابا آپ نے میرے اس پگڑی کا مزاق نہیں اڑانا آپ نے میرے اس داڑی کا مزاق نہیں اڑانا میں آپ کے کلچر کا احترام کروں گا اس طرح ہم نے اس دنیا میں زندگی گزارنی ہے اسرائیل نامنظور کی جو بات چل رہی ہے افسوس کی بات ہے وقت نہیں ہے میں دینی مدارس کے طلبہ سے ریکویسٹ کروں گا اس تاریخ کو تفصیل سے پڑھیں دنیا میں سوائے اوپر کا جو بریعظم ہے انٹرکٹی کا باقی تمام بریعظموں میں ایورپ میں ایسا ملک نہیں رہا جس نے سات سو قبل مسیح سے لے کر اب تک یہودیوں کو مارا نہ ہو قتل نہ کیا ہو اور اپنے وطنوں سے نہ نکالا ہو قرآن کریم میں فیرون کا قصہ طالب علموں نے پڑا ہوگا جو ظلم اس قوم کے ساتھ ہوا جس انداز میں ان کے بچے قتل ہوئے جس انداز میں ان کو غلامی پھر موسیٰ علیہ السلام کی رہبری میں انہیں ازادی ملی یہ سلسل ان کا ہر جگہ یہ بدبخت جرمنی سے نکالے گئے انگلستان سے نکالے گئے پولنڈ سے نکالے گئے اندلس 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 سے نکالے گئے لیکن یہ بدبخت علاکہ تم لوگوں نے ہر جگہ مارے گئے نکالے گئے لیکن جب ان کا سٹیٹ بنا یہودی سلطنت ظالم کے بچوں تم لوگوں نے ظلم دیکھا ہے جبر دیکھا ہے بات بات دکھا رہے گئے ہو پھر فلسطینیوں کے ساتھ ظلم کیسے کرتے ہو فلسطینیوں کے سن انیس سو اٹھالیس کی مئی سے لے کر تقریباً چون تک بیگن گوریلا لیڈر تھا پھر وزیراعظم بنا بیگن ان کا وزیراعظم تھا گوریلا لیڈر تھا انہوں نے گاؤں کے گاؤں فلسطینیوں کے قتل عام کیے لاکھوں کی تعداد میں ان کو ان کے گروں سے نکالا لاکھوں کی تعداد میں آج فلسطینی تمام عرب دنیا میں مہاجر کے نام سے رہتے ہیں پھر انیس سو ستاسٹھ میں اسرائیل نے امریکہ کی عشیرباد پہ جو اچانک حملہ کیا مصر شام اردن ان کے علاقوں پہ سہرائے سینہ پہ بولان کی پہاڑیوں پہ جمال عبد الناصر کی ساری فوج کو برباد کیا اور اب بات ہو رہی ہے برہوم شہید شاہ فیصل ان کو اس بارے میں لوگوں نے کہا کہ آپ اسرائیل کو تسلیم کریں شاہ فیصل نے بڑی بہترین بات کی اس وقت جب وہ زندہ تھے انہوں نے کہا ایک شرط پر عرب دنیا اسرائیل کو تسلیم کرے گی اور وہ یہ ہے کہ اسرائیل سن انیس سو سساسٹھ میں کبزہ کیے ہوئے تمام عرب دنیا سے پیچھے ہٹے میں مولانا فضل الرحمن صاحب سے اپی ڈیم کے ایک رہبر کی اسیت سے بھی اپنے دوست کی اسیت سے بھی ہمارا اسرائیل سے یا ہمارا کسی سے کوئی نجادی نجادی دشمنی نہیں دینی دشمنی نہیں اسرائیل کا تسلیم کرنا تمام ملت اسلامیہ کا فلسطین کی ازادی کے ساتھ منسلک ہونا ہوگا فلسطین ازاد سٹیٹ بنے گی بیت المقدس ان کا دار الخلافہ ہوگا اور ان کی جمحاجی نے ان کی واپس گر بلائے جائے گا ان کی جو تکالیف ہیں ان کا سب کچھ ان کو دیا جائے گا فلسطین جب کہے گا مولانا فضل الرحمن بھی اس دن اسرائیل کی تسلیم کرنے کا اعلان کرنے گے فلسطین کی ازادی سے پلسطین کی سٹیٹ کی ازادی سے بیت المقدس کی ازادی سے پلسطینیوں کے مہاجرین کی واپس اپنے گاؤں آمد سے ہم اسرائیل کے تسلیم کرنے کو ہمیں منسلک کرنا چاہئے لوگ یہ کرتے ہیں کہ یہ پاگل پشتون پتہ نہیں کیا ہم دہشتگرد نہیں ہیں ہم دہشتگرد نہیں ہیں موسیٰ علیہ السلام عیسیٰ علیہ السلام سے بھی پہلے کوئی بھی تاریخدان پشتون افغان وطن میں ام اسے لے کر اباس ان تک ایک بھی ایسا ہوا کیا پیش نہیں کر سکتا جس میں انہوں نہیں کوئی دہشتگرد کی ہو ہمارے وطن پہ پہلا دہشتگرد عملہ یورپ کے سکندر عظم نے کیا تھا پھر اس کے بعد ہر پاگل جو آیا ہے اس نے ہمارے خون سے وہ لی کی ہے کھیلی ہے کبھی چنگیز کبھی فلانا کبھی فلانا ہم دہشتگرد نہیں ہیں ہم خطرناک لوگ ہیں اگر آپ اگر آپ ہمارے وطن کا مذاق اڑائیں گے اگر آپ ہمارے وطن کی خود مختاری پہ عملہ ور ہوں گے اگر آپ ہمارے داڑیوں پہ ہنس اگر ہمارے پگڑیوں پہ ہنس گے پھر ہم بہت خطرناک لوگ ہیں پھر ہم بہت خطرناک لوگ قتل بتھرین گناہ سمجھتے ہیں ہمارے ہاں قتل تب ہوتا ہے جب کسی کا پیارہ قتل کیا جائے یا خدا اللہ خاصتہ کوئی کسی کے عزت سے کہلے ہم انسان نہیں بعض حیوانوں کو بھی پشتون گولی نہیں مارتا بعض برندوں کو بھی فائر نہیں کرتا ہم مسلمان ہیں ہم پشتون ہیں ہم ایک اپنا کلچر عزیز ہے ہم نے اپنا عقیدہ عزیز ہے اور ہمیں ہمیں اپنے ماں کی دودھ میں ایک سبق سکھایا گیا ہے کہ دنیا میں ظالم اور مجلوم کی لڑائی میں مجلوم کا ساتھ ہو یہ ہمارا عقیدہ ہے جہاں ظلم ہوگا جہاں ظلم ہوگا وہاں کالیج کا طالب علم پشتون بھی اور دینی طالب علم پشتون بھی مجلوم کے ساتھ ہوگا باقی ہم شریف لوگ ہیں ہماری عزت کرو ہم آپ کی عزت کریں گے ولانا صاحب آپ نے ہمیں بلایا ہم آئے بڑا بیترین اجتماع ہے اس اجتماع کا ضرورشن یہ ہونا چاہیے کہ جب تک فلسطین کے لوگوں کی حماس اور ان کی پارٹیوں کی اس کے انداز میں ان کی سورنیٹی دسلیم نہیں ہوگی ان کے محاضرین اپنے گروں کو نہیں آئیں گے ہم یہ نہیں ہے کہ ہم خدا نخواستہ اسرائیل کے دشمن ہیں بس مولانا صاحب نے تھوار اٹھائیے کہ اسرائیل نو بابا فلسطین آزاد ہوگا بیت المقدس آزاد ہوگا حماس اور اسرائیل مل بیٹھ کے بات کریں گے مسلمان اور یہودی دوست ہو جائیں گے عرب اور یہودی ایک دنیا کے چچازاد بائی ہیں ہم ان کے ساتھ ہو جائیں گے پھر دنیا میں انشاءاللہ امن ہوگا سلامتی ہوگی امہ علیہ نای دربالا بہت مربانی